اسلام علیکم ناظرین انٹرنیشنل شو بیز کی دنیا میں ایک کہاوت بہت مشہور ہے کہ sell your soul to the devil یعنی اپنی روح شیطان کو بیش دو اس کا مطلب ہے کہ کوئی بھی آرٹسٹ شیطان کے ساتھ ایک معایدہ کر سکتا ہے اور پھر اس کو وہ سب کرنا پڑے گا جو شیطان اس کو کرنے کا بولے گا اس کے بدلے میں اس کو شہرت پیسہ اور ہر وہ چیز دی جائے گی جس کا وہ خواہش ماند ہے یہاں شیطان کا مطلب یہ نہیں ہے کہ شیطان خود آ کر ان سے بات کرتا ہے مطلب دنیا میں موجود وہ لوگ ہیں جو کسی بھی مذہب کے خلاف ہیں وہ لوگ جو نہیں چاہتے کہ لوگ کسی بھی مذہب کی پیروی کریں ان لوگوں میں الومیناتی بھی شامل ہے الومیناتی ایک تنظیم کا نام ہے لیکن اس کو ایک سوچ بھی کہا جا سکتا ہے یہ تنظیم سترہ سو چھہتر میں بنی تھی اور اس کو بنانے کا مقصد کسی بھی مذہب کی پیروی کرنے سے دور رکھنا تھا مطلب لوگ اپنی زندگی میں مذہب کو حاوی نہ کریں یہ لوگ دنیا میں ایک حکومت کو قائم کرنا چاہتے ہیں جسے نیو ورڈ آرڈر کہا جاتا ہے اس طرح کے لوگ مشہور ورڈ آرٹسٹ سے رابطہ کرتے ہیں اور یہ لوگ مشہور آرٹسٹ کو ایک پیشکش کرتے ہیں کہ اگر وہ ان کے ایجنڈے کو لوگوں تک پہنچائیں تو اس کے بدلے میں آرٹسٹ کو شہرت کی بلندیوں پر پہنچا دیا جائے گا جس طرح کے آرٹسٹ سے متعلق میڈیا میں زیادہ سے زیادہ بات کی جائے گی اور میگزین میں چھاپا جائے گا اس کے علاوہ آرٹسٹ کو دولت سے بھی نوازا جائے گا مگر یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر آرٹسٹ ان کی بات مان لے یا ہر آرٹسٹ کو یہ لوگ خرید نہیں سکتے زیادہ تر ہالی ورڈ میں لوگوں کو خریدا جاتا ہے جو پوری دنیا میں مشہور ہوتے ہیں تو دوستو آج ہم آپ کو ان لوگوں سے متعارف کروائیں گے جن کے بارے میں یہ مشہور ہے کہ ان لوگوں نے اپنی روح شیطان کو بیش دی ہے ان افراد نے شیطان سے کیا معایدہ کیا یہ جاننے کے لیے اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھئے گا تو پیارے ساتھیوں سب سے پہلے بات کرتے ہیں گیوسپی ٹارٹینی کی آج سے تین سو سال پہلے اٹلی میں ایک مشہور موسیقار تھا جس کا نام گیوسپی ٹارٹینی تھا اس نے ایک بار کہا تھا کہ اس کے خواب میں شیطان آیا اور اس نے خواب میں شیطان کے ساتھ ایک معایدہ کیا اس نے یہ بھی کہا کہ خواب میں ہی شیطان نے اس کے وائلن پر ایک دھن بنائی تھی جب ٹارٹینی خواب سے بیدار ہوا تو اس نے فوراً یہ دھن لکھ لی اور اس کے بعد جب بھی وہ اس دھن کو بجاتا تھا تو سننے والے دم بخوت ہو جاتے تھے اور اسے داد دیتے ہوئے بہت سے تحائف اور انعامات سے نواز دیتے تھے ٹارٹینی نے اس دھن کا نام ڈیول ویل سناٹا رکھا تھا یعنی ایک ایسی دھن جو شیطان نے لکھی تھی پیارے دوستو اب آپ کو بتاتے ہیں نکولو پاگو نینی کے بارے میں اسے دنیا کا سب سے بڑا وائلنسٹ کہا جاتا ہے اس کے بارے میں مشہور تھا کہ یہ آدمی ٹوٹی ہوئی تاروں کے ساتھ بھی ایسے پرفارم کرتا ہے جیسے وائلن بلکل ٹھیک ہو یہ پرفارمنس کے دوران اپنے جسم کو عجیب و غریب زاویے پر موڑنا شروع کر دیتا اور لوگوں کو اس کی پرفارمنس کے دوران سٹیج پر شیطان بھی دکھائی دیتا تھا اس کے بارے میں یہ بھی مشہور کیا گیا کہ نکولو نے شیطان کے ساتھ معایدہ کر رکھا ہے اور یہی شیطان پرفارمنس کے دوران اس کی مدد کرنے آتا ہے جو اکثر حاضرین کو دکھائی بھی دیتا ہے لیکن حقیقت کیا ہے اس کے بارے میں کوئی بھی وسوق سے کچھ نہیں کہہ سکتا معزز خواتینوں حضرات ایک سو سال پہلے ایک مشہور گٹارسٹ رابرٹ جانسن ہوتا تھا شروعات میں تو اس کو گٹار بچانا نہیں آتا تھا لوگ اس کا مزاک اڑایا کرتے تھے لیکن ایک دن ایسا ہوا کہ یہ کہیں غائب ہو گیا اور کچھ دنوں کے بعد جب یہ واپس آیا تو لوگ اس کے ہاتھوں بجتے گٹار کو سن کر حیران رہیں گے کیونکہ ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے دو گٹار بجانے والے ایک ساتھ گٹار بجا رہے ہیں اس کے قریبی ساتھ ہی کہتے تھے کہ اس نے شیطان کے ساتھ معایدہ کر لیا ہے اور عجیب و غریب بات یہ تھی کہ اس کے گانوں میں بھی شیطان کا ذکر ہوتا تھا جیسے کہ اس کا ایک گانہ جو بہت مشہور ہوا اس کے بول تھے می اینڈ ایڈ ڈیوٹ اس گانے میں رابرٹ بتاتا ہے کہ ایک صبح یہ اٹھا تو شیطان اس کے دروازے پر کھڑا تھا اور شیطان اس کو کہتا ہے کہ میرے ساتھ چلو سو یہ اس کے ساتھ چل دیا ناظرین آپ نے سمسن کارٹون کے بارے میں ضرور سن رکھا ہوگا جو مستقبل کی پیشگوئیاں کرنے میں ماہر سمجھا جاتا ہے اس کارٹون میں بھی کئی ایسے آرٹس دکھائے گئے جو معمولی سے کام کے لیے اپنی روح شیطان کو بیش دیتے ہیں سمسن کی ایک قسم میں دکھایا جاتا ہے کہ ایک مشہور شخصیت جس کا نام ہومر سمسن ہوتا ہے یہ ایک ڈونٹ کھانے کے لیے اپنی روح شیطان کو بیش دیتا ہے مشہور ریپر ڈی ایم ایکس نے دعویٰ کیا تھا کہ شیطان نے اس سے تین بار رابطہ کیا ہے اس کے علاوہ ہالی وڈ کے مشہور سانگ رائٹر باب ڈیلن نے ایک انٹرویو میں کہا تھا کہ میں نے ایک چیف کمانڈر سے معایدہ کیا ہوا ہے تا کہ میں یہاں تک پہنچ سکوں جب اسے سوال کیا گیا کہ وہ چیف کمانڈر کون ہے تو اس نے ہنستے ہوئے کہا کہ وہ ایک ایسی دنیا میں ہے جسے ہم نہیں دیکھ سکتے اب ظاہری سی بات ہے کہ یہ شیطان کی بات کر رہا تھا دوستو گریر ٹی سٹار کیرن جیکسن بھی ایک ٹی وی پروگرام میں روتے ہوئے بتاتا ہے کہ میں نے دولت اور شورت حاصل کرنے کے لیے اپنی روپ بیش دی اسی طرح کامیڈین کنگ ویلیم نے بتایا کہ جب تک آپ الومیناتی کا حصہ نہیں بنتے میڈیا آپ کو پسند نہیں کرتا بلکل اسی طرح پاپ آرٹس ڈیسٹین کی ویڈیو ویر آر یو میں آپ کو الومیناتی کے کئی سائن دیکھنے کو ملیں گے جیسا کہ ایک آنکھ کا ہونا جس میں یہ خود کھڑا ہوا ہے یا اس کے پیچھے یہ لکھا ہوا ہے مطلب شیطان کو واپس پیار کرو مشہور پاپ آرٹسٹ کیٹی بیری کے متعلق بھی یہی کہا جاتا ہے کہ اس کا گانا ڈارک ہاسٹ تو الومیناتی کے سائن سے بھرا ہوا ہے ویڈیو میں ہر جگہ ایک آنکھ بنی ہوئی دکھائی دے رہی ہے اس کے گانے کے متعلق بھی یہ کہا جاتا ہے کہ جو کوئی بھی اس گانے کو سنے اس پر پرسرار جادوی اثرات ہوتے ہیں پیارے دوستو کیا آپ جانتے ہیں کہ امریکہ کے شہر سان فرانسسکو میں ایک جگہ ایسی ہے جہاں مشہور پاپ سنگر بیونسی کی پوجہ کی جاتی ہے اب آپ سوچیں گے کہ لوگوں کے ذینوں کو کس طرح سے کنٹرول کیا جا رہا ہے تو دراصل انومیناتی ایک سیکرٹ سوسائٹی کا نام ہے جس کی بنیاد ایڈم ویشارپ نے مئی سترہ سو چھتر میں جرمنی میں رکھی تھی یہ لوگ ایلانیا لوسیفر یعنی شیطان کی پوجہ کرتے ہیں اور اسے خدا مانتے ہیں مغرب اور امریکہ میں یہ تنظیم اور اس کے آداف اور مقاصد اب کسی سے بھی ڈھکے چھپے نہیں رہیں مغربی میڈیا کے ساتھ ساتھ ہمارے ذرائع ابلاغ میں بھی یہ بات مشہور ہے کہ سابق امریکی صدور جیمی کارٹر بوش جونئر اور سینئر سمیت بڑے بڑے سیاستدان راک فیلر اور روت چائل جیسے دنیا کے سب سے بڑے سرمایہ دار اور بینکرز الومیناتی کے ممبر رہے ہیں اور ہیں دنیا میں یہ بات بھی مانی جا رہی ہے کہ الومیناتی اور فری میسنز دنیا میں دجال کی عالمی حکومت کے قیام کے لیے کوشہ ہیں اس خیال کو تقویت اس بات سے بھی ملتی ہے کہ الومیناتی اور فری میسنز تنظیموں کا سمبل دجال کی ایک آنکھ والا احرام ہے جس کا اکس امریکی ڈالر پر بھی واضح طور پر دیکھا جا سکتا ہے اسلام جو تعلیمات ہمیں دیتا ہے ان میں قرب قیامت میں دجال کی آمد کا ذکر موجود ہے وہ شیطان کا ہی دوسرا روپ ہوگا جو خود کو خدا کہلوائے گا جو لوگ اسے خدا مانیں گے انہیں دنیا میں عزت، دولت، شہرت اور سب کچھ ملے گا لیکن جو لوگ اس کا انکار کریں گے ان کے لیے یہ دھرتی تنگ کر دی جائے گی آج بین الاقوامی میڈیا کے تھرو یہ بات سامنے آ رہی ہے کہ دنیا میں کئی لوگ دولت، شہرت اور کامیابی کے لیے الومیناتی کے میمبرز بنتے ہیں ان میں اداکار، گروکار اور صحافی تک شامل ہیں اور کئی ایسے سیاست دان بھی ہیں جو الیکشن جیت کر میدان سیاست میں نام کمانا چاہتے ہیں ناظرین اسلامی تعلیمات کے مطابق دجال کا فتنہ اتنا بڑا فتنہ ہے کہ اس سے ہر پیغمبر اور رسول نے پناہ مانگی ہے اور اپنے پیروکاروں کو بھی ٹرائیا ہے شاید اس لیے کہ شیطان اس فتنے کو اس قدر فریب، دجل اور مکر کے مختلف چالوں کے ذریعے پھیلائے گا کہ لوگوں کو اندازہ ہی نہیں ہو پائے گا کہ وہ دجال کے فتنے کا شکار ہو چکے ہیں دوستو آج کے لیے بس اتنا ہی ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں آج کی ویڈیو کے حوالے سے آپ دوستوں کی رائے کیا کہتی ہے نیچے کمنٹ سیکشن میں ہمیں ضرور بتائیے گا انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلے ویڈیو میں تب تک اپنا عید گرد کے لوگوں کا اپنے پیاروں کا دھیر سارے خیال رکھئے گا اللہ نکے پان